نبی کے لیے نات رسول کے لیے ایک اس عظیم شاعر کو آواز دے رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیبل کے شاعر ہیں ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی اردو کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے اپنے ملک اور اپنی دیار کا ایک نام روشن کر چکے ہیں میں بہت عدب کے ساتھ ارشد زیہ مزفر نگر سے جو تشریف لائے ہیں میں ان کو آواز ان چار مصروں کی روشنی میں دے رہا ہوں کہ اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے اور کانوں میں میرے گھل رہا ہے لہجہ اے بلال آواز کوئی دوسری کیسے سنائی دے آئیے ہم استقبال کرتے ہیں جناب ارشد زیہ مزفر نگری کا کہ وہ آئیں اور ناتے پاک سے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناتے پاک پڑھنے کا اشراف حاصل ہوا ہے ناتے پاک پڑھنے کی سعادت میرے حصے میں آئی ہے میں خوش نصیب ہوں دوستو کچھ لوگ کھڑے ہیں نشست خالی ہیں اگر ممکن ہو تو آگے آ جائیے تھوڑا سا جگہ بھی بھر جائے گی قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لوگے کہ فاصلے تو غلط فہمیاں بہتے ہیں کیا کہنے بہت اچھے آ سکتے ہوں تو آ جائیے دوستو ناتے پاک کا پڑھنا بھی سواب کہنا بھی سواب اور سننا بھی سواب میرا کوئی شیر اچھا لگے کوئی شیر پسند آئے سبحان اللہ الحمدللہ کہیے گا ہو سکتا ہے اللہ آپ کی ساتھ ساتھ میری بھی بخشش کر دے میں ایک گنہگار جسارت کرتا ہوں مطلع پڑھنے کی آپ سب سب اجازت آپ تمام حضرات کی اجازت حاضر کرتا ہوں ہارون آئی تاثیر کیوں نہ پھر ہو بتاؤ بیان میں بتاؤ بیان میں تاثیر کیوں نہ پھر ہو بتاؤ بیان میں بتاؤ بیان میں بتاؤ بیان میں تاثیر کیوں نہ پھر ہو بتاؤ بیان میں بتاؤ بیان میں حب نبی کا شہد ہے میری زبان میں میری زبان میں حب نبی کا شہد ہے میری زبان میں میری زبان میں شہد پڑھتا ہوں یا رب تو میری فکر کو ایسا کمال دے ایسا کمال دے یا رب تو میری فکر کو ایسا کمال دے ایسا کمال دے میرا ہر ایک شیر نبی کی ہو شان میں نبی کی ہو شان میں بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ عرشت زیاء صاحب زندہ بار نبی کی ہو شان میں پیچھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو تھوڑا سا جو بزرگ میرے تشریف رکھتے ہیں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ مشاعروں میں کچھ یہ ایسا ہونے لگا ہے کہ بچے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور جو سننے والے جو بزرگ لوگ ہیں وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پاتا ہے تو آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے ایک بار ذرا سا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دیں میں پڑھتا ہوں تھوڑا شریک میرے ساتھ ہو جائی ہے تھوڑا میرا حوصلہ بڑھا دیجئے بچوں کی دعائیں مجھے مل رہی ہیں میرے بزرگوں کی دعائیں بھی مجھے مل جائے میں حاضر کرتا ہوں ہر سو ہر سو جہالتوں کے اندھیروں کا راج تھا اندھیروں کا راج تھا اگر شیر اچھا ہو اور صادق ہو تو آپ کی محبتیں ہر سو جہالتوں کے اندھیروں کا راج تھا اندھیروں کا راج تھا پھیلا ہے نور آپ سے سارے جہان میں سارے جہان میں پھیلا ہے نور بہت اچھے بہت خوب پڑھتا ہوں پھیلا ہے نور آپ سے سارے جہان میں سارے جہان میں ہر سو جہالتوں کے اندھیروں کا راج تھا اندھیروں کا راج تھا ہر سو جہالتوں کے اندھیروں کا راج تھا اندھیروں کا راج تھا پھیلا ہے نور آپ سے سارے جہان میں پھیلا ہے نور آپ سے سارے جہان میں یہ گھر چمک رہا ہے میرا چاند کی طرح چاند کی طرح یہ گھر چمک رہا ہے میرا چاند کی طرح میرے نبی مقیم ہے دل کے مکان میں دل کے مکان میں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے ہے دل کے مکان میں دل کے مکان میں اللہ رب العزت نے اپنے برکی حاضری نصیب کی جتنے بھی یہاں لوگ تشریف فرما ہے میں دعا کرتا ہوں گی سب جتنے بھی تشریف فرما ہے ایک بار اللہ تعالیٰ سب کو بھلائے آپ کی برکت سے مجھے بھی بھلائے جو میں نے محسوس کیا اس کو نظم کیا وہ آپ تک پہنچاتا ہوں ڈائس بہت مہتور کافیہ کی دا چاہتا ہوں جی عطا کیجئے عطا کیجئے روزے کے آس پاس یہ احساس بھی ہوا روزے کے آس پاس یہ احساس بھی ہوا احساس بھی ہوا روزے کے آس پاس یہ احساس بھی ہوا احساس بھی ہوا تبدیل ہو رہی تھی حوازہ فران میں حوازہ فران میں بہت اچھے بہت امدہ مرحبا سد مرحبا ارشد زیہ صاحب زندہ بات جو لوگ جو لوگ وہاں ہو کر آئے ہیں انہیں محسوس ہوا روزے کے آس پاس یہ احساس بھی ہوا تبدیل ہو رہی تھی روزے کے آس پاس یہ احساس بھی ہوا احساس بھی ہوا تبدیل ہو رہی تھی حوازہ فران میں حوازہ فران میں تبدیل ہو رہی تھی حوازہ فران میں حوازہ فران میں بہت اچھے مقتہ پڑھتا ہوں اسی محبتوں کے ساتھ جی اتاکے جی میرا وطن زیہ میں نہایا ہے اس لیے نہایا ہے اس لیے کیا مصرہ ہے ارشد بھائی بہت اچھے بہت اچھے میرا وطن زیہ میں نہایا ہے نہایا ہے اس لیے میرا وطن زیہ میں نہایا ہے اس لیے نہایا ہے اس لیے روشن دیئے ہیں آپ کے ہندوستان میں ہندوستان میں روشن دیئے ہیں آپ کے ہندوستان میں ہندوستان میں موسیقی